جن لوگوں پر حج فرض ہو یعنی موجودہ زمانہ میں تقریباً پندہ ناک روپیہ اس کے پاس موجود کو پسس کو چاہیے وہ اپنا فرد حج جرور ادا کرے ہمارے معاشرے پر ایک وہم ہے ہم کہتے ہیں پیسے تو ہمارے پاس ہے حاج بھی خردہ ہے لیکن ہم نے بچے کی شادی بھی کرنی ہے بچے کی شادی بھی کرنی ہے شادی کا مطلب ہوتا ہمارے ہم کہ ہم نے اس میں وہ فضور رسمیں بھی کرنی ہیں جس پہ تیس چالیس بچاس لاکھ روپیہ لگنا ہے اگر میں آج میں چلا گیا دس بزرہ لاکھ روپیہ وہاں لگ گیا تو پھر میں نے بچے کی شادی کیسے کرنی ہے بچی کا موجھ کیسے اٹھانا یہ مسئلہ کاملے دور ہے اس تناہر میں اگر ایک آدمی بچوں کا فرض ادا کرتا ہے فضولیات سے ہٹ کر وہ آدمی تو دیکھے گا کہ جس سے وقت اس کے پاس اتنے بیسے ہیں جس کی وجہ سے حاج بھی خردہ رہا ہے کہ اسی وقت اسی سال شادی کرنی ہے اگر اسی سال شادی کرنی ہے اب شادی کرنا مجبوری ہے تو پہلے شادی کرنی ہے پھر تو اس کا مطلب اس کے پاس ضرورت ہے اس کے پاس تو ادافی پیسی نہیں ہے ہاں آگر اس سے رسم و رواجی پورے کرنے ہیں اور ہر قسم کا اللہ 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 کام کرنا ہے اس کی جمعہ پیسے کر رہا ہے کہ دو سال چار سال پانچ سال پیسے فٹھے کرو گا پھر اسی میں میں نے بھیدی کرنی ہے اسی میں میں نے پانچ سو آدمی کی براد چڑھا دی ہے پھر میں نے پانچ سو ہزار بردائی کٹھا کر کے ملیمہ کرنا ہے اور فضول میں نے سونا چاہتی دینا ہے فضول یاد بھی اگر وہ پانچ سال سات سال دو سال پیسے کٹھے کرتا 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 اس مہم میں رہ جائے میں نے تو بچوں کی شادی کرنی ہے اسی مہم سے وہ فرض حاج چھوڑ دیتا ہے تو یہ آدمی کاملے گریفت ہے اس سے بھی شریعت کا سوال کیا جائے گا جس وقت حاج فرض تھا وہ ادا کرنا تھا جب بچوں کا فریدہ آتا ہے بچوں کا فرض ادا کرتا ہے ہم نے بتشتر جمعہ مبارک میں حدیث پاک پڑھی تھی وصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاج اور عمرہ کرنے سے غربت نہیں آتی بلکہ کناہ بھی مٹھتے ہیں غربت بھی ٹن جاتی ہے اللہ بھاگ اس میں ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ جو بھاگ اس میں کرنا ہوتا ہے وہ آسانی برعزت طریقے سے ہو جاتا ہے ورنہ وہ معین ہمارے ساتھ پیلڑک رہی ہے جو آدمی فرض حاج سے وہ موڑے اور اس کو کسی مہانے سے ڈال دے ادا نہ کرے اللہ بھاگ اس کا رسول فرما دے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے چاہے تو وہ یہودی ہوں کے برے چاہے تو وہ نصرانی ہوں کے اللہ رسول جس سے بلید ہو جائے اس کا نتیجہ ہوگا اس کی کیسی زندگی ہے پھر اس کی کیسی آخرت ہے لہذا جس آدمی پہ حاج پھائی تو اس کو ضرور اسی ساتھ پیاری کرنے ہوگی اچھا آنٹین میں ہمارے ہم یہ مشہور ہے جی حاج تو امیروں کا ہے امیری لوگ حاج کر دیتے ہیں میڈل گر کا تو حاج کر نہیں سکتا ہے دیکھو حاج امیروں کا ہے امیروں پر ہی فرض ہوتا ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے لیکن کتنے امیر ہیں پھر رہے ہیں پر انہوں اربو پتی لوگ میں حاج پھسی کر دیتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بلائے کو جائیں تو بھئی انسان کا کام ہے کوشش کرنا حاج کی درخواست دو پیسے جمع کرو کوشش کرو یہ کام بندے کے پاس میں ہے اسباق پیدا کرنا اور لے کے جانا ہے یہ پھر مولا کے پاس میں ہے اگر ہم کہیں کہ ہم پیسے بھی جمع نہ کریں درخواست بھی جانا معجمہ نہ کریں اللہ پہ ایسے ہی بھلا لے کوئی ہوا میں اڑکے جانا ہے ایسا تو نہیں ہے لہٰذا جو لوگوں زیادہ پیسہ رکھتے ہیں اور وہ غفرت تشکہ ہیں ان کا فرض بند ہے انہ کا فریضہ ضرور ادا کریں اچھا اس کے ساتھ بہت ہوتا ہے غریبوں پریشان ہوتے ہیں غریب کہتے ہیں حاج تو امیروں کا ہے ان کے پاس پیسے ہیں ہم جیسا آدمی کیسے کار سکتا ہے اچھا یہ بات سوچنے والی ہے حاج پہ جانے والے کیا کرتے ہیں کاملے کے بیانت کریں در وصول کی حاضری دیں سواب کمالیا مقصود تو سواب ہے اللہ کا فرد دا ہو جائے ہمارے خاتے میں سواب لکھ دیا جائے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو تو اصل حاج کا مقصد کیا ہے اصل مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اسے سواب حاصل کرنا تو کیا غریب آدمی حج نہیں کر سکتا کیا وہ حج کا سواب نہیں پاسکتا حدیث پاکہ اگر مطالع کریں تو کتنے مواقع ایسے ہیں کہ غریب اللہ کی باردہ میں حج کا سواب پاسکتا مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاکہ عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمہ جو حدمی فجر کی نماز پاچ مہتہ دا کریں نماز فجر کے پاک اپنے جائے نماز پر بیٹھا رہے ذکر کریں فکر کریں تسبیح پڑھے تحمید بولیں اور کوئی لاغ و مفضول خلط بات نہ کریں جب اشراعہ پر رہے ہو جائے دو رقعہ نماز نفل اشراعہ پر پڑھ لے اللہ دو حج اور دو اگروں کا سواب پڑھ لے کیا حج امیروں کے لئے ہیں وہ بہی نہیں امیر تو ایک حج کر کے آئے وہ بھی نہ جانے تو بھول ہو یا نہ ہو اللہ کے نبین الرحمد کا دریابہ حادیہ آئے فرمایا دو رقعہ پر پڑھے آؤ تو صحیح رقعہ باردہ میں چھکو تو صحیح صحیح تو کرو تو تھوڑا ٹائم تو رقعہ دو اللہ کی گھر میں بیٹھو تو صحیح اپنا زہد تو حاضر کرو رب کی باردہ میں اپنے آپ کو سپیش تو کرو بس بندے کا کامے پیش کرنا جب بندہ مولا کی باردہ میں پیش ہو جاتا ہے تو پھر رقعہ رحمد کے دروازیں کھوڑ دیتا ہے جو اس کے دمانے میں کون سی کمی ہے حج کا سواب یا عمرے کا سواب دینا اس کو کون سا فرق کرتا ہے اس کو کلی فرق نہیں کرتا ہم لینے والے نہیں نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای جو آدمی ربزان مبارک کے آخری دس دنوں کا اعتقاد کرتا ہے اللہ ایسے شخص کو بھی دو کموں کا سواب دا کرتا ہے دس دن کا صرف اعتقاد اجھا حاج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں کتنے دن لگتے ہیں کم دل کم پندرہ بیس دن مہینہ پھر آنے جانے کی تیاری سفر کی سنگلتے ہیں ہم اتنی عدد تو کرنی پاتے ہیں جتنا ہم وہاں بھی اتنی عدد کے عدد ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اب وہاں بھی گئے عدد نہ کر پائے وہ ساری کی بھی محنت دائے ہو گئی نتیجہ کیا نکلا ہم سمیتے ہم عمرہ کر کے آگئے رہا کہ عمرہ کر کے نہیں آتے بلکہ اُلٹا جو مانا اور اس کا فدیہ وہ اپنے پر واجب کر کے واپس آجاتے ہیں تو کیا ہے عمرہ کر لی گا وہ تو ہوا ہی نہیں وہ تو سوابیہ ملا اُلٹا کچھ دینا پڑ گیا تو کتنا اچھا ہے کہ آدمی دس دن اللہ رسول کے لئے وقف کر دے اور اللہ کے گھر میں دیرہ لگا لے اللہ فرماتا ہے پیسے بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے حمیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے غریب کو کھر پیٹھے اللہ تعالیٰ سواب بتا کرے کسی بھی رسالتی سے بارک میں آتی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ نماز سے روزے سے اور صدقہ و خیرات سے افضل کام جو حج سے بھی افضل کام ہے وہ علم دین حاصل کریں علم دین حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے مدرسے میں داخلہ لیں آٹھ سال تک آپ بورس کریں تو آپ سب جب میرے کہ اے محاصل کیا ہے زیادہ مجھے حاج سے زیادہ ثباب مل گیا نہیں علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے علم حاصل کرنے کا مطلب ہے آپ کو ضرورت ہے نماز درست کرنے کی آپ چل کے نماز درست کریں آپ کی ضرورت پوری ہو گئی رمضان کو باگر کا مہینہ آگیا آپ نے روزے رکھنے تھے آپ نے روزوں کے مسائل سکھنا شروع کر دی آپ سیکھ گئے یہ آپ علم حاصل کرنے آپ نے خاج پہ جانا تھا عمر پہ جانا تھا آپ نے دس دن بیس دن آپ نے پوشش کی کتاب پڑی مسائل پوچھے طریقہ پوچھا کسی سے دالی ملی آپ کرتے کرتے عمر کا طریقہ سیکھ گئے علم حاصل کرتے اگر دیارہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ ٹائم نہیں ملتا آپ کو ہم اپنی مجھد کی مثال ہے ہم روزانہ صبح کے پین دس منٹ ترس پڑھتے ہیں حدیث پاتہ درس پڑھتے ہیں اور ڈیلی پڑھتے ہیں نماز فاجر پڑھے دس منٹ تصبر کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دو حدیثیں سننے اس کو یاد کرنے علم ہے اسلاح ہے فکرہ ہے تقویٰ ہے کوئی نبی ہمیں علم حاصل ہوتا جنا جائے گا ہم ہمارا نام لکھ دیا چاہے گا یہ تعلیب ہوتا ہے مصر یہ جمعہ ہے اب ہمارے کتنے احباب آئے جو اینڈ ٹائم پہ آتا ہے آزان کے ٹائم آئے گا کہ کہیں مولوک سال کی اترین مصر پڑھتے ہیں یہ ضرورت ہے اچھو گھر پہ رہے رہے جب دیکھتے رہے کہ آخری میں تو ہوگا دوڑتے ہو جائے گی آدھا خطبہ گزر جائے گا آدھا خطبہ جوبے کتابتے حضور کرتے اور جب آدمی شامل ہو جائے گے یہ جمعہ ہے جب کچھ نہیں ہوتا آدھا گھنٹا ہفتے کے بعد جمعہ کا ٹائم پہ کر کے آدمی صحیح طریقے سے سیکھنے کی عید سے علم حاصل کرنے کے لیے سے دو مسئلے چار مسئلے یاد کر لے اس لیے سے کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں اللہ کے نبیل احمدہ جو آدمی علم حاصل کرتا رہتا ہے اس آدمی کو حج عمرہ کرنے بھی زیادہ سباب دیکھو حج عمرہ کرنے جائے گے تو ہمیں ایک مخصوص سباب ملے گا علم حاصل کریں گے تو نہ جانے کتنی کام جدگی کے سبنے علم پہلے ہیں اما بعد میں شعور نہیں آدمی شاری جدگی نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کے فرائد واجبات کا بھی پتہ نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ ساٹھ سال پڑھنے گی بات میں پتہ جنا یہ تو میں غلق پڑھتا رہا وہ سار سال کی نماز کے در میں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہ تھا وہ پتہ کیوں نہیں تھا کہ سیکھتا نماز آپ پہ فرائد ہوئی ہے تو نماز کو سیکھنا آپ پہ فرض تھا پہلے اس کا علم حاصل کرتا پہلے نماز پڑھتا ہمارے استاذ آپ تھے کہ محمد رفی اللہ اللہ کی برسے سنوائے وہ اکثر فرمائے کرتے تھے وہ فرمائے تھے بیٹا ایک امام صاحب درس دے رہے تھے اس نے بولا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ایک بابا بلا ہو گیا اس نے کہا ہم جب چالیس سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں میری پوٹ جاتی ہے اس کو چالیس سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں اس کو اتنی بھی پتہ دیتا کہ وضو کے ساتھ ہوتی ہے یا بغیر وضو کی بھی ہو جاتی ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چیز فارد ہے ضروری ہے ہم نے سیکھنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علمِ ضروری فرض علم لازمی علم سیکھنا ضروری آنے زندگی کو سیکھنا ہم پر فرض ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے افوز گویا آدمی نوزانہ تیس پہ دس میں علم سیکھے تو اس کا مطلب ہے اس کو عمرے پہ جانے کے درد نہیں ہے اس کو اس سے کہیں زیادہ سباب اپنے گھر میں بلداتا ہے ایک نسانہ دیتا ہوں علم کی بچہ جب جوان ہوتا ہے جوانی کے فور اور جب بعد اس کا نکاح اور اس کے شادی کے لباز مالسے کو جانتے ہیں کہ نیا فریضہ اس کے سر پر آئید ہو جاتا ہے ہمارے گوائشنے میں کتنے لوگ ہیں جو شادی کے حقام سیکھتے ہیں شادی کے مسائل سیکھتے ہیں جس آدمی کے شادی ہو رہی کی ہو کیا وہ سیکھتا ہے کہ بیوی کے حقوق کتنے ہیں خامد گھوپوں کتنے ہیں بیوی کے کورمانے گھار میں رکھنا کیسے ہیں ماں اور باق کے دریمیان میں میں نے اس کو پھیرانا ہے نیا بندہ دے کر آنا ہے میں نے اس کی زندگی کے ساتھ کھڑار کرنا ہے یا اس کا تحقورٹ بھی کرنا کیا میں نے ماں اور باق کے ساتھ اس کو تکروں پیدا کرا دینا ہے یا میں نے ان کے درمیان کم شورت راستہ مکرنا ہے ساری طرح میں نے اس کی معاملات کس طرح a discuss کرنا ہے کیا سکھتا ہے نہیں سکھتا ہے ن épناس سکھنے کے نتیجہ کیا ہوتا ہے آرہ دن کے بعد پتہ چلتا اس نے سو طلاقے دی تین پر بھی نہیں رکھتا وہ سو سو تیرے پھر اٹھوکے دوڑتے ہیں مولوی کے پیچھے مولوی کہتا ہے تیرے تو تین سے کاندھ ہو گیا یہ ستانہ بھی تیری تو بھی آتا ہے یہ تو تیرا اور تیرے ہوئی ہے پھر منصوبہ مطلب ہی ہم کرتے ہیں کوئی کوشش کرے یہ واپس آ جائے اور پھر ساری زندگی حرام کی زندگی ہوتا ہے سب سے بڑی خرابی دیا ہے ہم علم نہیں سیکھتے اللہ کے نبی نے فرمایا ضروری علم سیکھنا حج اور عمرے سے اخت چوتھا مسئلہ ہے کہ حج امیروں کے لئے نہیں غریبوں کو بھی انہوں نے موقع دیا ہے دو فریقوں کے درمیان سنا کرانا دو بھائی کی لڑی ہو جائے ان کی سنا کرانا دو رشتہ گاروں کی لڑی ہو جائے سنا کرانا دو دوستوں کی لڑائی ہو جائے سنا کرانا دو اہلِ محلہ کی لڑائی ہو جائے سنا کرانا اور بھائی دو رسولوانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے ان کی آپس میں تصحیح کرانا سنا کرانا یہ حج کرنے سے افضل ہے عمرہ کرنے سے افضل ہے کیوں؟ اس میں فساد خطر کرنا اگر آپ سنا نہیں کراتے دو دن چار دن دس دن مہینہ آپ جب کو فساد پھیلتا جاتا ہے پوری برادری کو لپیلے میں لے لیتا ہے گروپدیاں مر جاتی ہیں فساد پھر ارد ہو جاتا ہے بے سکونی ہو جاتی ہے من میں سکون مطلب ہو جاتا ہے اگر سنا کر آ دیں پھر سنا کے لئے کی ضروری ہے سنا کر آتے ہیں وہ جو سالس ہوتا ہے وہ چھوٹ دول دے سریعت اس کو چھوٹ نہیں کہتے بلکہ اس کو اجازت دیتے ہیں چھوٹ بول دے مثلا دو بھائی آپس میں لڑ پڑھیں آپ سالس کا طور پر چھوٹے بھائی کے پاس جاتے ہیں چھوٹا بھائی کوئی ایسی نرازگی میں سخت بات دے کہیں دیتا ہے بڑے بھائی کے بارے میں اب آپ بڑے بھائی کو ملنے جاتے اس کو کیا کہنا ہے وہی بات دے دیں اس کو سناتے نہیں اگر وہی بات دیں سنایتے تو قیامت تک سنا نہیں ہو سکتی حکم یہ ہے وہ جو کہہ دیا ہے کہیں دے اس کو تو غصہ ہے وہ تو نراض ہے اس کی باتوں کو چپا دیں اس کے پاس جائے یاد میں اس کے پاس لیا وہ بڑا پریشان ہے یاد میرا تو بڑا بھائی نہیں ہے میں تو بام سمجھتا ہوں وہ میرے سے تو غلط ہی ہو گئی ہے یاد میں تو معافی مانگرہ چاہتا ہوں جب کی باتیں جا کے بڑے بھائی کو کہیں تو کیا پیان ہے بڑا بھائی تو بیسے ادھر ہو جائے گا وہ بہت چلو باتیں کہ ٹھیک ہے یاد جب مانگرد کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس طرح احساس ہوگی احساس ہے تو دلانہ مقصود تھا اس لئے تو میں نے مارا گیا بڑے بھائی کے پاس کہا ہے بڑا بھائی کے یہ بڑا بستا ہے یہ بھی آتا تھا اس کو تمیغ نہیں ہے گوڑے کی بڑے چھوڑے کا پتا نہیں ہے میں صفحہ داری ہے میں باہ کی جگہ ہوں اس کو بولتے کہ تمیغ رہے ہیں میرے سامنے بہتا بکبہ کرتا پناہ کرتا ہے کیا خیال ہے چھوٹے مجھا بھی یہی کہنا ہے اور نہیں اس کو کائنا ہے بڑا 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 سامنے کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کی حکم اور یہ میں تک اولاد نہیں مجھا تو حاکوں سے پانا ہے اس کو اور میں نے تو بڑی کوشش نے پانا ہے اس کو تمیغ نہیں ہے بھائی کوئی خیال کرتے رہا پڑا پڑی وہ کیا خیال ہے یہ جو مجھے ادھر جا کے کہیں تو سنو جائے اگر اس طرح اتنا اگر آپ کوئی سالس پانکے جھوٹ بول کے ان دونوں کی تفہیم کرا دیتا ہے سنا کرا دیتا ہے قابل میں جانے سے بھی حفظہ لا کیوں اس لئے اس میں دل میں سکون پیدا ہوا مومن کے دل میں سکون پیدا تھا نہ خدا کے قابل سے بھی آئے ہم کیا کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں بڑا زندہ ہے بڑا کمینہ ہے یہ ایسا ہے پر ہمیں کیا کرو ہیں تم تو بھائی ہونا پر میں تو تمہارے ساتھ پاس آئے یا دوسر نے بھڑک آیا ہے یا سلچ آیا ہے بھڑک آنے کی کوشش کی جاتی ہے بھڑک آنے سے کام میں چلتا سلح کرانا یہ گھر بیٹے ہا جا سلح کرانا غریبوں کا عمرہ ہے تو شریعت محمدی کا ملاج یہ ہے حاج عمرہ امیروں کے لئے دنیا ہے وہ بابا غریبوں کے اپنے گھر میں لکھا زیادہ غریب کو بھی پریشانی ہونا اور پن بھی مثال دیکھو جو آدمی نواز پڑھنے آنے تھے کھر سے غضو کر کے خالصہ ان اللہ کی رضا کے لئے چلکے محجد میں آنا نفل پڑھنا عمرہ کا سباب ہے فرد پڑھنا حاج کا سباب ہے جو لوگ ہر سے غضو کر کے احتمال سے بربط نواز کے لئے آئے اللہ اتنے خضانوں کا مو کن لہٰذا یہ چھوٹا سامنے نہیں ہونا دیکھنے میں چھوٹا سامنے ناردہ موجود کیا آگے لیکن نہیں قدر قدر پہ لیکن ملتے ہیں وہ الگ اشو آئے لیکن جب آدمی گھر سے موجود کر کے خالصہ تل اللہ کی بات کہاں کے آتا ہے نفل آتے آتے ہی نفل پڑھنے سنتے پڑھنے اللہ کو برے کا سباب دلو جب خرد عدا کرتا ہے فرق کا تو سباب ملے گا ہی ملے گا پر اللہ صاحب حج کا سباب دے گا کتنی بڑی شان ہے اس مومن مسلمان کی اس کو بھار پیٹے قدر قدر پتنی دیکھتے ہیں چھتا حج ہے عبدالعہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ عنہ عالم کی خدمت کرنا ستنہ حج جو پس ہمارے مواجدے ہیں عالم دن کی قدر ہی دیکھیں تقریب میں لوگ ہی قرارت کے اداسے دیکھتے ہیں ایک آلے میں بھی مغل سفی اللہ کی خدمت کرنا تابعہ داری کرنا ستنہ حج جو کا سوا ہے کرنا کیا ہے احترام کرنا استاذ ہمارے کس کو سلام کرنا آجائے کو اس کو اچھی جگہ پر بٹھا دے کتنہ حج جو آئے ہیں کتنی طاقتہ لگی ہیں کچھ بھی نہیں اگر ایک آلے میں دین کی عالمی احترام کرے ایک نہیں دونی ستر حج جو سے زیادہ سفا ہے کہ میں مواجدہ اس بات کو تلتا آج ہمارے ہاں ناد خان کی پڑی زیادہ ہے بڑا احترام آئے علماء کہتے ہیں آپ مدارس میں جاتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس درس نظامی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں آلم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی مراسی کے پاس گروہ کار کے پاس دس دن لگا لیتے ہیں سور ساتھ سیکھ لیتے ہیں ناد خانی سے رکھ لیتے ہیں پیسہ بھی بڑا ہی درمی ہوئی ہمیں کون سی ضرورت ہے آٹھ سال جہاں جانبارنے کی کیا ملتا ہے معاشر میں کون سی عزت ہے کون احترام کرتا ہے علماء کی جب سے ہم نے عدد کرنا چھوڑ دی ہے اس دن سے ہم زلین ہیں ہماری نصر استعر کرنی آنا چاہتے ہیں تو اس لیے اللہ کے دنگیر فرمی عبداللہ کے مسعود روایت کرتے ہیں جو آدمی دین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سبتر حج کا سباہ بتا کرتا مرد صاحب رول بیانے کے روایت میں کرتی ہے ربی عبداللہ صلی اللہ علم کی تابہ داری مصطفیٰ کی تابہ داری آدم کی سپورٹ کرنا رسول اللہ کی سپورٹ کرنا آدم کا چہہہ دیکھنا مصطفیٰ کا چہہہ دیکھنا اتنی سباہ ہوئی جس کی خواہ سے جب کا غریب لہٰذا امیر کا حج نہیں ہے غریب کے میں سب طرح حج اللہ پاک نے کھر کرتے ہیں ساتھ بھی مثال ہے ماں باگ کا خوش ہوکے چہہہ دیکھنا ویسے تو سارا چل دیکھتے ہیں ویسے دیکھنا اور بیوی کا دھارکے جھگڑا ہو تو ماں بڑی کھلی لگتی ہے ماں کو دیکھ رہا دیکھنا اس لئے اندھا کے نبی کو چودہ سو سال پہلے پتا تھا آخرے پتا تھا خوش ہوکے ماں باگ کا چہہہ دیکھا تو بھی اندھا حاج مقبول کا سباہ حضرت سال پہ نبیادہ کرے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اپنے گھار میں ہو کوئی کام کاج نہ ہو ماں کی ضروریات نہ ہو رہتا ہی گھر میں آئے وہ تو سو بار بھی دیکھتا ہے فرمایا خوش ہوکے دیکھنا تیرا گام ہے ساتھ حج کا سباہ بدا کرنا ہوگا کیا خیال ہے حاج عمرہ صرف امیر کے لیے ہے بھئی نہیں حاج عمرہ میر کے لیے نہیں ہے غریر کے لیے اپنے گھار میں کاما رکھا ہوتا گھار میں کاج ہو رہا ہے ہائے کیا تھا بہتا ہے حاج کرتے ہیں ایک بار آٹھ میں آٹھ میں حاج صبح ماں باگ کے ساتھ میٹھی باتیں کرنا میٹھی باتوں کو مطلب ہے آپ آئیں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں ان سے حال ہو کچھیں آوال ہو کچھیں ان کے ساتھ کوئی ایسا مزہ کر سکتے ہیں ایسی بات کر سکتے ہیں جسے وہ مسکر آئیں وہ ہس ہے ان کی گھبراہت ختم وہ لاچار بیمار وہ گھر پہ بیٹھا چوبیس گھر پہ چار مئی پہ بیٹھا اپا حاج ماں باگ جو ہر کام میں پانی ماں کے دلوں بھی مطلب ہے گھروں میں جاتے لیکن حالات ایسے ہیں بڑی ماں اگر گلاتی ہے بچے خچمار گلتے بہو کو پروائی دے گیا بیٹھا بیسے پہلے نہ پروائی آئی جاتا اس کو کیا خبر ماں کیا ہوتی ہے ہمارے بواسرے میں ایسی ایسی کہانیاں اگر ہم بتانا شروع کرتے لوگ کو ہیں کہ یہ کیا کارشت کو یہی باتیں آتے ہیں اوہ بابا یہی باتیں نہیں آتے ہیں تکلیف ہوتی ہے ماں باپ اور یہ ہشت جب بیٹھا ایسی پہ سوئے ماں باہر بوری ماں ہو تڑک رہی ہو درست ہے اس کو پوکھا بھی لگا کے دینے کی توفیق نہ ہو تھنڈا کمرہ دینے کی توفیق نہ ہو تھنڈا پانی مہجا کرنے کی توفیق نہ ہو بوری ماں خود چار پہ ہی اٹھائے خود ڈالے اور خود لے پہ اپنے مجبوری کی خود ذمہ دار ہو لاچار پہ ہی ہو کیا تھا یا میں درست ہے نہیں ہے اس لیے ہی تو حالات خراب ہیں آؤ جس کا وقت ہے حدمت کرنے کا اس کی کرتے نہیں ہیں جوان بی بی کو ہم جناب کیا آئی بات ہے روناہ پیرے چلاتے ہیں بڑی ماں کو ہم فروٹ نکلا سکتے ہیں بچوں کو ہر آنڈر پاس ہوتا ہے بڑی ماں کی ایک خیص بھی کیوں نہیں ہوتی یہ زیادتی ہے ہم اپنے اپنے ماں پاک کے ساتھ زیادتی کریں تو کسی کے ماں پاک کی نہیں کر سکتے اپنے ماں پاک کے ساتھ زیادتی کریں اس کا تو خیال نہیں کر سکتے وہ بیٹا نہیں آئے جو گھر میں آئے اس کو ماں کا خیال نہیں آئے وہ بیٹا نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے ماں کس حال سے بدر رہی ہے کس مشکل سے بدر رہی ہے کس قربہ کس تکلیف سے بدر رہی ہے وہ کون کے اولاد ہے اتنی بھی احساس ہوگی ہے آپ تکلیف بھی نہیں پوچھ سکتے اس کی خیال بھی نہیں کر سکتے تیرا کو فارس کرتے جتنے ساری زندگی تجھے پالا خوصہ ہے اس کا حیابی نہیں ہے یہ کون سکتے نہیں ہے آپ ماں پاک کے ساتھ تھوڑی دیر پیٹھ اس کو ہنسانا خوش کرنا کوئی چھٹکلا کھنانا کوئی ایسی بار سنانا وہ سر مسکرا پڑے اللہ فرما دیا پوڑی ماں باپ کو مسکروانا تیرا کام ہے اس کے ساتھ تھوڑی دیر شغل کرنا تیرا کام ہے آج در تمام دینا تو ماں کی مسکراہت نے بات کے ہنس لے کے تو رب نے حج کا سواہ رکھا ہے ہم رولا رولا کہلو رولا رولا کہلو حد کی کوئی ہے کوئی چلو پڑے نہیں وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے پہتا کرے کاش یہ نہ ہوتے ہم ایاسی کے لئے کاش یہ نہ ہوتے ہم تھوڑی کبھائی کرتے ہم نے ان کو جنم دیا ہے یہ بابا لے جانے زمینوں پہ کبھے جہدادوں پہ کبھے گھروں پہ کبھے ماں باپ درے خدا رات ایسا نہیں ماں باپ کی قدر کرے یہ بہت بری قدر حج کا سواہ نمبر نو جناب کو گریانا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے کسی امتی کی مشکل حل کر دو مقبول حج کا سواہ اچھا مشکل ہم کیا کر دیا کوئی ایک آدمی اگر روڈ کا راز نہیں کر سکتا بورا آدمی ہے اس کو خطرہ ہے اس کو اپلی پکل پکلتے ہاں پکلتے روڈ کا راز کر دیا راستے پہ جاتا اور آدمی کی گاڑی حراب ہو گئی پٹرول ختم ہو گیا اس کے پاس روک دے دو گھوٹ اس کو پٹرول دو تو وہ آجوک کر جاتا پٹرول نہیں پانے اس کی مشکل کھان کر دو اور کوئی آدمی اس کے پاس بڑھتا نہیں ہے میڈیٹر سکرول سے دمائی لاتے دینے والا اس پوری مہم بہنے دار کسی رشتے دار کسی بھی ہمسائے کو دمائی لاتے دے کتنا کام ہے آن سفر میں جاتے ہیں کبھی پیدا جاتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں بڑھے ہماروں کیا پر پڑھتا ہے جانا تو پہلے ہی ہے پچھول ہم نے جلانا لیا سفر ہم نے کرنا کسی غریب کا کام ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمائے میری کسی امت جس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کوئی حاجی ہو غازی ہو بڑا امیر قرید ہو یا کوئی تحجر گدار ہو اس کی قدمت نہیں نہیں کسی بھی امت کی کوئی چھوٹی بڑی مشکل حل کر دو اللہ کے نبی نے فرمائے مشکل حل کرنا تمہارا کام ہے حاج کا سواب لینا تو کتنے حاج ہیں ہمارے پاس کتنے عمر ہیں ہمارے پاس اور روزانہ بیس پہ ہم کئی عمروں پہ سواب کما سکتے ہیں روزانہ بیس پہ ہم کئی حج کا سواب کما سکتے ہیں روزانہ بیس پہ ہم بڑی کمائی کر سکتے ہیں ہم آفر پہ آخر سواب سکتے ہیں اس پر آخری بات کر دیتا ہوں یہ میں قریب پر یہ ختم تھا ہمارے حج اس پر میں نے یہ بات کر سنایا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ یہ جلیل و قدل محدث ہے وہ اپنے حبا کے اپنے بیان کرتے ہیں کرتے ہیں میں حج کرنے کے یادروں پر حج فرض کیا میں نے حج کیا واپس آگئے پھر پروغراہ بل گئے دوستوں نے کہا چلیں پھر حج کراتے ہیں پیدل حج ہوتے تھے تیاری شروع کر دی ایسے کردے کر دی سب کچھ ہو گیا کہتے ہیں کوفے پہ بادار میں گئے خرید و فروغ سمان لے دیتے ہیں خریدتے خریدتے شام ہو گئے گرمی کا موسم تھا کہتے ہیں کہ مجھے نہ گرمی ہونے لگی تھکاوٹ ہو گئی میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جھیل کے کنارے جاکا تھوڑا سا آرام کرتا ہوں اس کے بات چلے کہتے ہیں میں جھیل کے کنارے کے اتھردی حوادی وہاں جاکے بیٹھا تو سکون آ گیا میں بیٹھ گیا شام ہو گئی اندھیرہ چھا گیا کہتے ہیں کسی دوران کہ میں وہاں جاکے بیٹھا تو دیکھا ساتھ ایک مرہ ہوا جانور پڑھا تھا کہتے ہیں جب اندھیرہ چھانے پڑھا تو ایک پردہ کوش خبور گرکے میں ملغوظ خبور آئی اور اس نے اس گرکے جانور کا گوشت کٹا گوشت کٹ کے چلی کہ میری دل میں تشبیر سے پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو مرد جانور کو یہ دے کے جانی ہے کہ کربار کو نہیں کرتے بیجتی تو نہیں ہے یہ ہوتل کو نہیں کٹا پتا تو کر رہی نہیں وہ اثر میں خرابی نہ پیدا ہو ویسا کسی کی جسوسی کرنا تو شرعیت میں منع ہے جو کریں وہ سو کریں اس کا اندر کا کھاتا ہے گھنچائے لیکن کہتے ہیں میں نے اس فکر سے کہ یا کیوں وہ آسرے میں خرابی نہ پیدا ہوئی وہ آسرے کو خرابی سے بچانا پڑھا ہے پیدا اس کے پیچھے دے جب ہوں کہ یہ آبادی کے پہنچے تو اس نے دروازہ کھڑا آئے اندر جا انداخل ہوئے وہ خطور تھی دروازہ کھڑا آئے کہتے ہیں جو اندر گئے دروازہ کھڑا آئے تو اس نے آبادی بیٹا دور کے آئے دور کے آئے میں آپ کے گوست لائی جب دی اس کو پکا اب بیٹیا دور کیوں آگے انہیں لیا ساتھ کہیں لبی کاش بہت تمہارا باپ ہوتا ہمیں لیے وقت نہ کرنا پڑے بیٹا بجموری جب دی جب اللہ بولنا تو عبداللہ کے مبارک فرما دے بجے بڑے دکوری میں نے دروازہ کھٹکٹا آئے انہیں دروازہ کھولا میں نے بلائے میں نے کہا ماں کیا مجھے بولی ہے کہنے لی میں سید سید زادی میری چار بیٹیاں خامد خوت ہو گیا کمانے والا کوئی نہیں ہے میں مجھے بول ہوں مجھے بولی کو یہ سب کچھ کر کہتے ہیں اس حق میری جیب میں تین سوز دینار تھے تین سوز سونے کے سکے پہ میں نے یہ پیسلہ کیا رسول اللہ کی آل حرام کھانے پہ مجبور رہے میں حج نفلی کرنے جا رہا ہوں انہیں کہا میں نے راعت تر کر دیا میں نے وہ منت کی میں نے کہ ماں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتے گا آپ کو بول کر چکہ وہ صدا رہتی وہ ہاتھ پھیلا کے لینے والے دوبنا تھے یہ شہر نشاء ہوتے ہیں دلے تھے وہ نگاہ ہوتے نہیں لیتے کہتے ہیں میں نے میں نے نہیں آدھوئی ترلہ کر کے اس کو تینے سنوٹ دیرام اس کے ہاتھ میں پکڑایا میں پاکڑا جب سوپہ ہوئی دوست نے کہا آمدللہ کے نمو پیدا چلیے آجے کر لی تیاری کہتے ہیں میرا پروگرام کیسا رہا ہے انہیں تانے دے جیسے دوست تانے دیتے ہیں تانے دے ہاں لگتا ہے آپ نے کی پناہ دھرید رہا ہوگا آپ نے کربار کرنا ہوگا کوئی آیاسی کرنی ہوگی پیسہ بچانے بچانے چکر میں ساری بات سنوڑی میند یاد نہیں بس میری کش رہی مجبور تم جب تانے سانے جیلے وہ چلے گئے جب حج کے دیتے ہیں مجھے پڑی کوفت ہوئی وہ منتر مجھے جاد تھا آج آج ہوگئے لوگ کعبہ چھوڑتے آئیں گے میدان مینہ میں آئیں گے وہاں بیٹھیں گے اب عرفات جا رہے ہوگے اب خکان کے مار رہے ہوگئے اب قربانی کا وقت ہوگی قربانے کر رہے ہوگئے اب چی ہوگیا کہ جب مار سارا منتر میرے آنکھوں پسانے شروعے میں ہم سائے کے پاس کی اس کو مبارک دے جب اس کو کہا آپ مبارک ہوگی آپ حاج جائیتے اس نے مزا کرتے ہو میدان عرفات میں آپ بھوڑے کے سوار تھے ہم عوادے لگاتے رہے تو آپ نے دیکھا تک میری ہے اب مبارک دے آگے جا ہم نے مبارک دے دوسرے کے پاس کیا اس نے دوسرے دوسرے دے 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 آگے آگے لگا دے رہے وہاں تو ملتا ہے سلام دی کرتا مرگ دیکھا تھا مبارک دے آیا جا آیا جوان مبارک دے لے اسی طرح میں پڑے لوگ کو مبارک دے تو نہیں جیلنے پڑے غیر واپس آیا کہتے میں رات کو سو جا میں رب سے دعا مہ بھی آنا یہ کو کتا کھون دے میری بات سمجھ نہیں آتی کہتے ہوا آئی سے یہ سر کی آنکھ بند ہوئی دن کی آنکھ میں دیکھتا کیا ہوں کملی والے تصریف لاتے گھر جا مگا خوشبون کے غلے کہتے میں مصطفی کا استقبال کرتا ہوں میرے مصطفی نے سینے سے لگایا اور فرمایا عبداللہ بن مبارک تُو نے کعبے کا حج تو چھوڑا ہے میری آل کو حرام سے بچایا ہے میں محمد تجھے پھر آگے مبارک دنے آیا اور یہ پتا نہیں آیا رب نے تیری شکل کا ایک فریشتہ پیدا کر دیا ہے ہر سال تیرے نام کا حج کرے گا تو قابے میں جائے یا نہ جائے تیرے نام آمان میں حج لکھا جاتا رہا تھا اس کا مطلب ہے وہ جو کوئی عرفات میں دیکھ رہا تھا کوئی مینام میں دیکھتا تھا کوئی سفا کر با پتا دیکھتا تھا وہ فریشتہ تھا جو اللہ مبالک شکل مکابے کا حج گر کر رہا رہا ہاج امیروں کے لئے نہیں ہے حج غریبوں کے لئے بھی موجود ہے تو آؤ حج کر عمر کر عبادت کر حمسائیو پہ حقوق ادا کر رستداروں پہ لگوں کے درمیان سنہ کر آؤ اشراع کے نبات کر باب حج کا سبا اللہ باب ہم سب کو یہاں بھی حج حصیب کر بائے حج حصیب بائے بائے